نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے احباب نے خصوصا ہماری نئی نسل نے نوجوان نسل نے فرمایا کہ ہماری گال پچکے ہوئے ہیں ہم اچھے نہیں لگ رہے ہیں جیب جیب سی لگ رہے ہیں سیٹنگ نہیں بن رہی رشتہ نہیں ہو رہا شادی نہیں ہو رہی وغیرہ 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 پچکے گال والی جو کیفیت ہے بیسکلی آپ کے اپر لیول پر ڈی آئی ڈریشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کے مو پہ چہرے پہ آپ کے نیورولوجیکل یونٹ میں ڈی آئی ڈریشن ہے میں پوری بارڈی کی بات نہیں کر رہا آپ اکثر اوقات ایسی چیز لوگ کھا لیتے ہیں کہ اس سے جناب والی پوری بارڈی فل بارڈی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فل بارڈی ڈیولپ نہیں کرنی نیچے سے تو ہم بہت بڑے ہپ ہپ ہیں ہم ہپو ہیں ہمٹی ڈمٹی ہیں موٹے لیکن اوپر سے ہمارا مو نہ نہ جا چھوٹا سا مو ہے لڈو کی طرح تو یہ چھوٹے سے مو کو نہ انہا وڈا کرنا ہے بس صرف نیورولوجیکل یونٹ پر کام کرنا ہے ای این ٹی سیکشن پر کام کرنا ہے ٹھیک ہے نا نیچے لی بارڈی بھی کام نہیں کرنا ہمارے نیچے سے ہم موٹے ہیں تو ایسی صورت میں اگر آپ نے صرف اور صرف پچھ کے گال ختم کرنا ہے چہرے کو موٹا کرنا ہے چہرے کو مضبوط کرنا ہے چہرے کو بڑا کرنا ہے سر کو بڑا کرنا ہے سر بڑا سردار کا تو ٹھیک ہے بھائی صاحب اپنا سر بڑا کر لو آپ کا سر بڑا بھی ہو جائے گا اور سردار سردار جیسے لگو گے چودری صاحب لگو گے بٹ صاحب لگو گے تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے طریقہ مشکل نہیں ہے صحیح ہے اس طریقے میں کیا کرنا ہے کہ صرف صرف یا تو خشخاش خشخاش اور چینی لے لیں یا خشخاش اور مصری لے لیں ٹھیک ہے یا صفیتل مصری لے لیں ٹھیک ہے صفیتل لے لیں اور مصری یا خشخاش لے لیں اور مصری یا صفیتل اور خشخاش یہ دونوں لے لیا اپنے سو سو گرام آدھا کلو مصری ملا دی پیس نے ان کو گرینڈ کر لے مصری سمجھتے ہو نا جو نہیں سمجھتے ہو تو اپنے پنساری سے پوچھ لے نا مصری کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو مصری سفیت پتھر جیسی ہوتی ہوتی وہ چینی ہے اور اب مٹھی ہوتی چینی کی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو وہ آپ نے ملا لی یہ دونوں آپ نے سو سو گرام لے لیا اور آدھا کلو مصری ملا لیا اور دونوں کو پیس لیا ان کو پیسنے سے کیا ہوگا کہ پیسنے کے بعد یہ باریک پوڈر بن گیا صفوب بن گیا اچھا جن ملکوں میں خشخاش بین ہیں صرف چند ایک مامالک ہیں جہاں آپ خشخاش بین ہیں وہ نے پوری دنیا میں پانی کی طرح وافر مقدار میں پائی جاتی ہے اور کھلہ کھائی جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کا ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں تو آپ نے جنابا لی یہ تین چیزیں بنا لی اور تین چیزیں میں خشخاش نہیں ملی تو دو چیزیں بنا لی آپ نے صرف صفیت تل لے لی اور چینی لے لی یا صفیت تل لے لی اور مصری لے لی مکس کر لی اب اس کو بے شک آپ نے آدھا کلو کا مربع بنا لیا مجموعہ بنا لیا اس کو تو اس کے بعد نہار مو صبح نہار مو آپ نے اس کا ایک چھوٹا چائے کا چمچ لے لیں ٹھیک ہے سادے پانی سے لے لیں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو دودھ سے لیں دودھ سے لے سکتے ہیں تو پھر دودھ سے لے لیں صحیح اور صبح جب بھی دودھ پییں گے تو دودھ بالکل نورمن ٹمپریچر کا ہو سادہ ہو دودھ تیز گرم نہ ہو ٹھنڈا بھی نہ ہو فرش کا فرش کا ٹھنڈا ہوگا تو بلغمی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور صبح کے وقت اگر دودھ گرم پییں گے تو اس سے پیٹ خراب ہو جائے گا جناب علی صبح کبھی بھی دودھ گرم حالت میں آپ نہیں پییں گے صحیح ہے ونہ پیٹ خراب ہو جائے گا تو آفس میں کام کیسے کرو گے چھ دفعہ باثروم جاؤ گے تو نظروں میں آ جاؤ گے باس کے ٹھیک ہے تو صبح بالکل نورمن روم ٹمپریچر کا دودھ آپ اس کے اوپر پی سکتے ہیں دو ڈھائی مہینے آپ کہیں جا کے لیں گے تو یہ صرف اور صرف آپ کے نیرولوجیکل یونٹ کو بوسٹ کرے گا آپ کا چہرہ جو ہے اچھا ہو جائے گا گال بھرے بھرے ہو جائیں گے مٹے مٹے ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا نرب ملائم ہو جائیں گے گداز گداز سے ہو جائیں گے خود دباؤ گے تو مزہ آئے گا کہ ہاں واقعی لگ رہا ہے کچھ درب رہا ہے دباؤ کے دیکھ لینا جب یہ بنا ہوتا ہو تو یہ تقیبا دو ڈھائی مہینے آپ لیتے ہیں تو آپ کی شکایت ختم ہو جاتی کہ آپ کے گال پچکے میں آپ کا چہرہ دھنسا ہوا ہے آپ کی یہاں پہ گال اندر فسے میں یہاں پہ یہ چیز جو ہے یہ اندر گھوسی ہوئی ہے تو بھائی اس سے انشاءاللہ خوبصورت سے ہو جاؤ گے اس سے آپ پیارے سے ہو جاؤ گے اس سے آپ اچھے سے ہو جاؤ گے ٹھیک ہے نا یہ تو ہو گئی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگے کبھی کبھی اس کا ایمپلیمنٹ اوور ایکسیز جاتا ہے کبھی کبھی کہ جناب علی وہ چہرہ تو بن رہا ہے لیکن باڈی بھی تھوڑا تھوڑا ایفیکٹ لے رہی ہے وہ بھی ہپو ہوتی جا رہی ہے اگر کسی ایک باڈی کو صرف آسابی باڈی کو ایسا ہوگا غدی باڈی کو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا مسکولر باڈی کو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جو آسابی اور بلغمی باڈی ہے اس کو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ چہرہ بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی باڈی بھی انہی وڈی ہوتی جا رہی ہو تو ایسی صورت میں صبح تو آپ نے لے لیا تھا یہ خشخاش سفید تل اور چینی مصری والا یا صرف سفید تل اور مصری والا یا صرف خشخاش مصری والا یا خشخاش اور تل دونوں ملاکے مصری اور چینی والا جو بھی آپ نے کل لیا تو پھر رات کو اگر چہرے کے ساتھ باڈی بھی بڑھ رہی ہو تو پھر رات کو ایک کام کرنا پڑے گا کہ روزانہ ابھی ایک کیمیکہ لے وہ اندر جا کے کچھ بھی کرے اس کو اندر پکڑ تو روک تو نہیں سکتے ادھر جاؤ ادھر نہیں جاؤ تو اسابی جو جسم ہے اس میں یہ باڈی کو بھی بڑھا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس مزاج والے کیا کریں گے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک چھوٹکی اجوائن یا تو بال کے پی جاؤ نہیں تو پھر یہ کہ ایک پاو اجوائن میں ایک چھوٹا چمچ لال نمک پنک سالٹ مکس کر کے گرینڈ کر کے پیس کے رکھ لو جو نانی دادیاں بنا کر رکھتی تھی تو رات سونے سے پہلے اس کی ایک چھوٹکی کھا کے سو جاؤ تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ جو آپ چہرہ بڑھا کرنا چاہ رہے ہو اپنے گال موٹے مضبوط کرنے چاہ رہے ہو اپنے گڑے ختم کرنے چاہ رہے ہو تو یہ چیز بن جائے گی اور جو باڈی اس کے ساتھ ساتھ موٹی ہونی شروع ہو گئی بھاری ہونی شروع ہو گئی وہ نہیں بڑے گی کیونکہ اجوائن جو ہے وہ غدی ازلاتی ہے وہ لائر سیکشن پہ کام کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا ایمپلیمنٹ جو ہے صرف اپر سیکشن پہ جانا ہے صحیح جی تو اپر سیکشن آپ کا ایکٹیو ہو گیا اور اجوائن سے لائر سیکشن ایکٹیو ہو جائے گا تو لائر سیکشن ایکٹیو ہونے سے کیا ہوگا کہ آپ چہرہ تو بڑا ہوگا گال تو بھر جائیں گے گال اچھے ہو جائیں گے پیارے ہو جائیں گے گھپلو گھپلو سے ہو جائیں گے گھپلو گھپلو سمجھتے ہو جو لوگ بچوں کو کہتے ہیں گھپلو گھپلو یہ بول کے وہ لوگ بچے کا گال بھی کچھل دیتے ہیں گھپلو گھپلو لگ لیا بچہ گھپلے بچے کے گال لال ہو گئے تو اسے دباتے دباتے نہ بچے کے گال اور انہیں موٹے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی گھپلو گھپلو سے ہو جائیں گے پیارے پیارے سے ہو جائیں گے اور یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ کا چہرہ بن جائے آپ کا پچھ کے گال ختم ہو جائے اور آپ کا جناب چہرہ موٹا ہو جائے بھاری ہو جائے مضبوط ہو جائے اور شیر کی طرح آپ دکھنے لگیں ڈرونے ڈرونے سے لیکن یہ کہ بھاری بھاری نہ ہو تو پھر یہ کہ ایسی صورت میں آپ نے اجوائن کا کام کر لینا مرضی ایک چھٹکی اجوائن اوبال کے پیلو مرضی اجوائن نمک والا چورن آپ نے بنایا وہ رات کو ایک بچ چھٹکی پانی سے لے لیا کرو ٹھیک ہے تو چہرہ بنے گا چہرہ بڑے گا ٹھیک ہے گال بھریں گے کھڑے ختم ہوں گے لیکن آپ کا نشلہ دڑ موٹا نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا ذرا سی کیمسٹری استعمال کرو نا ہربل کیمسٹری تو آپ بھاری میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر سکتے ہو ٹھیک ہے کیجئے گا ضرور اور اس میں ایک دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ چہرہ بنا رہے ہوں تو دھوپ سے تھوڑا سا بچ لے نہ ہوتا آپ نے ٹھیک ہے دھوپ میں کوئی پی کیپ یا کیپ لگا کے نکلیں ڈائریکٹ نہ نکلیں دھوپ جو ہے برننگ پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا خیال کر لیجئے کہ آپ کا کام ہو جائے گا آپ کو ریزلٹ بن جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی دعا میں یاد رکھی گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی